جائہن ساتھیوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پائنئر فارمنگ میں آپ کا سواگت ہے دوستوں جلائی کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے اور بارش اس بار اچھی ہو رہی ہے سمجھ سے شروع ہو گئی ہے بہت سے کسان بھائیوں نے دھان کی روپائی پوری کر لی ہے اور بہت سے کسان بھائی دھان کی روپائی کی ابھی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کے کھیت ابھی خالی ہیں تو جن لوگوں کے کھیت ابھی خالی ہیں ان کے لیے آج کا ویڈیو بہت کام کا ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی فصلے بتانے والا ہوں وہ چھے فصلے بتانے والا ہوں جن کو اگر آپ دھان نہ کر کے وہ لگاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ فصلیں میل کا پتھر ثابت ہوں گی اور ان فصلوں کا منافع دھان کے مقابلے میں آپ کو کہیں زیادہ ملے گا لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ان فصلوں کی کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتا دوں جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ان فصلوں میں جانور کی سمسیہ بلکل لئی ہیں کوئی بھی جنگلی یا پالتو جانور ان فصلوں کو نہیں کھاتے ہیں دوسری بات یہ کہ سوکھے اور بارک دونوں سے ان فصلوں کو بہت زیادہ کوئی رسک نہیں ہے خطرہ نہیں ہے تھوڑا سا ادپادن پر فرق پڑ سکتا ہے لیکن یہ فصلیں سوکھے اور بارک سے مرتی نہیں ہیں نمبر تین بیماری اور کیڑے کی بھی بہت زیادہ سمسیہ آئے نہیں ہیں ان فصلوں کے اندر اور بیماری وکیڑا اس میں نہیں کے برابر لگتے ہیں چوتھی بات کہ ان فصلوں کی کھیتی کر کے آپ بہت کم محنت میں ادھک منافع کما سکتے ہیں اور پانچوی اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ لمبے سمیے کے لیے ان کے اتپاد کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو بزار میں ان کا اچھا دام ملے گا تب آپ اس کو بیش سکتے ہیں یہ جلدی رکھنے سے خراب نہیں ہوتی ہیں ایک آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ ان فصلوں کی کھیتی کے بارے میں وستار پور وقت جاننا چاہتے ہیں تو ان میں سے آج کی کچھ فصلوں کے ویڈیو ہمیں پہلے بنا چکا ہوں لیکن ان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس میں ہم پوری کسان بھائیوں کو کنسلٹینسی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے وہ پلیس پہلے چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستوں آج کی سب سے پہلی فصل ہے مسکدانہ اسے مشکدانہ یا کستوری بھنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو ایمبرٹ سیڈ کے نام سے جانتے ہیں مسکدانہ لگانے کا جو بہترین سمیں ہے وہ چل رہا ہے آپ اس فصل کو جولائی کے مہینے میں لگا سکتے ہیں اور آدھک سے آدھک اگر دیر کرتے ہیں ستمبر تک آپ اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں لگانے کی ویڈی اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ بھنڈی لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ کستوری بھنڈی لگائیں گے ڈائریکٹ سوئنگ کریں گے آپ کو نرسلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے مٹی جو اس فصل کے لیے چاہیے ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اگر عملی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن نیوٹرل پی اچھ سے لے کر کے ادھکتہ آپ کا بہت چھاری مٹی نہ ہو یعنی کی جو پی اچھ کا رینج ہے اس کا چھے سے لے کے ساڑھے آٹھ تک ہے تو وہ مٹی آپ کے لیے اچھی ہے ٹیکچر کے اگر ہم بات کریں تو یہ فصل مسکدانہ وہ سبھی طرح کی مٹیوں میں اچھے سے ہوتی ہے لیکن سینڈی ٹو سینڈی لوم سوائل اس کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے ایک اکڑکی اس کی کھیتی کے لیے آپ کو تین کلو بیج کی آوشکتہ ہوگی اور بازار میں آپ کو اس کا بیج جو اچھا جمنے والا بیج ہے جس میں ساٹھ سے ستر پر سن تک آپ کو اچھا جرمیریشن مل جاتا ہے وہ بیج آپ کو ایک ہزار روپے کیلو کے ریٹ سے مل جائے گا اسپیسنگ جو ہمیں رکھنی ہے یعنی پودھوں کو لائن سے لائن اور پلانٹ سے پلانٹ کی جو دوری پر لگانا ہے اس میں ہم مٹی کے انوصار اس کی چھمتہ کے انوصار طے کرتے ہیں اور اس میں سپیسنگ دو فیٹ بائی ڈیرڈ فیٹ یعنی لائن سے لائن کی دوری دو فیٹ اور پودھے سے پودھے کی یا بیچ سے بیچ کی دوری آپ کو ڈیرڈ فیٹ ٹکتے ہیں لیکن مٹی کے انوصار اور اپنے پرسیدیوں کے انوصار اس اسپیسنگ کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ساتھ سے آٹھ مہینے کی فصل ہے عام طور پر ساتھ مہینے میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور آپ کو اس میں جو ایکنومک پارٹ ملتا ہے وہ ہے اس کا بیچ حالانکہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے لیکن آج کے ویڈیو میں جو ہم بات کر رہے ہیں ایکنومی وہ بیچ کے اوپر کر رہے ہیں اور بیچ کی جو اس کی پیداوار ہوگی آپ کی ساتھ مہینے بعد ایک اکڑ سے وہ کم سے کم چھے سو کلو بیچ آپ کو آرام سے ملے گا یعنی چھے سو کلو پرتی اکڑ کا آپ کو اس میں بیچ کا اتپادن ملتا ہے بازار میں اس کا ایک ایوریج پرائس آپ کو دو سو روپے کلو کا مل جاتا ہے اور اگر کھیتی کے خرچ کی ہم بات کرتے ہیں تو کل خرچ اس میں بیس ہزار روپے کلو سے بیس ہزار روپے پرتی اکڑ سے زیادہ کا نہیں آتا ہے اگر ہم شدلاب دیکھیں یا پروفٹ کی بات کریں تو اگر آپ کو صحیح پرائس جو میں نے بتایا وہ مل رہا ہو کی فصل ہے دوستوں پچولی پچولی جو ہے وہ ایک پیرینیل یعنی بہو ورشی فصل ہے اور اس کو اگر آپ ایک بار لگا دیتے ہیں تو کم سے کم تین سال تک سال میں دو بار آرام سے اس کے ہارویسٹ لے سکتے ہیں اس کو لگانے کا سمیہ بھی بہترین سمیہ جو ہے وہ چل رہا ہے حالانکہ لگانے کے لیے آپ اس کو جون سے بھی کچھ لوگوں نے شروعات کر دی ہے لیکن آپ اس کو پورا اگست آپ کے پاس ہے ارادہ جولائی آپ کے پاس ہے اس میں آپ اس کو کبھی بھی لگا سکتے ہیں مٹی کی جو پی ایچ ہے اس کے لیے یہ جو پچولی فصل ہے یہ لو پی ایچ پہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے نیوٹرل جو ہے 6.5 to 7.5 پہ اس کا آرڈیل رینج ہے لیکن اگر 5.5 پی ایچ سے لے کر کے اور 7.5 پی ایچ تک کا رینج لکھا جائے تو یہ اس کے لیے ایک بہترین پی ایچ رینج ہوتا ہے جو اس کے لیے ٹیکشور ہم کو چاہیے مٹی کا پرکار چاہیے وہ سینڈی لوم سوائل میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈرینج اس کے اندر اچھا ہونا چاہیے جس میں جل نکاسی اچھی ہو جل بھراو اس کے لیے اچھا نہیں ہے جو اس کا پلانٹنگ میتھڈ ہے اس کو آپ اس کی کٹنگ سے یا اس کی پود سے لگاتے ہیں اور بازار میں اس کا پود جو ہے آپ کو تقریباً 3 روپے پرتی پلانٹ کے ریٹ سے مل جاتا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ کو اس کے تقریباً 12000 پلانٹس کی ضرورت ہوگی اور اس میں جو اسپیسنگ آپ کو رکھنی ہے وہ لائن ٹو لائن دو فیٹ اور پودے سے پودے کی دوری بھی آپ کو دو فیٹ رکھنی ہے اس کا جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ کو 3 سال تک اس کا ہارویسٹ ملے گا اور سال میں آپ کو اس کے دو کٹی یعنی دو بار آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں پچولی کا بھی سوکھی پتیاں بھی بیچی جاتی ہیں اور اس کا تیل بھی بیچا جاتا ہے لیکن سوکھی پتیوں کا بازار تھوڑا کم ہے اور پتیوں کا جو تیل کی جو اس کا بازار ہے وہ تھوڑا آن طور پہ آرام سے بکتا ہے ایک اکڑ میں ایک سال میں دونوں ہارویسٹ میں آپ کو کم سے کم 50 کلو پچولی کا تیل نکل آئے گا اس کو آپ ہائیڈرو سٹیم یا ہسٹیم ڈسلیشن دونوں ویڈیوں سے نکالتے ہیں بازار میں جو اس کا پرائس ہے وہ کافی فلکچویٹ کرتا ہے لیکن ایک ایوریج پرائس آت کے دور میں اگر ہم بات کریں تو 4000 روپے پرتی کلو جی ہاں آئل کا پرائس 4000 روپے پرتی کلو ہے اور اگر ہم اس کے کل خرچ کی بات کریں کھیتی میں آنے والے تو پہلے سال میں چونکہ خرچ زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہم کو پلانٹنگ مٹریل خریدنا پڑتا ہے تو پہلے سال کا اس کا خرچ کم سے کم 60000 روپے پرتی اکڑ اور سیکنڈ ڈیئر آن ورڈز اس کا خرچ زیادہ نہیں آتا ہے 20000 روپے پرتی اکڑ میں آرام سے اس کی کھیتی ہو جاتی ہے کسی کے انصار اگر ہم پروفٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک اکڑ میں پچولی کی کھیتی سے جو پروفٹ آتا ہے آپ کو وہ پہلے سال میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار اور دوسرے سال میں ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک آپ آرام سے کما سکتے ہیں دوستوں تیسری ہماری آج کی فصل ہے لیمن گراس لیمن گراس بھی ایک بہو برشی ایک پیرینیل کروپ ہے اور اس کی فصل کی کھیتی کر کے آپ اس کو ایک بار اگر لگا دیتے ہیں تو پانچ سال تک آپ اس کی فصل بہت آرام سے لے سکتے ہیں سال میں تین بار اسی کٹائی ہوتی ہے اس کو لگانے کا بھی بہترین سمیں چل رہا ہے حالانکہ اس کو آپ ایکسٹریم ویڈر کنڈیشنز یعنی کی بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی کو چھوڑ کر کے کبھی لگا سکتے ہیں لیکن جہاں پر لوگوں کے پاس پانی کی سمسی آئے ہیں ان کے لیے بہترین سمیں یہ ہے کہ جولائی اگرس کے اندر اس کو لگا دیں مٹی کا جو پی اچ مان ہے وہ اس فصل کے لیے ساڑھے چھے سے لے کے ساڑھے سات کے بیچ میں ایک آئیڈیل رینج ہے لیکن یہ پانچ سے لے کر کے اور ساڑھے آٹھ پی اچ تک کو بھی ٹولریٹ کر سکتا ہے مٹی اس میں کیسی بھی چلتی ہے لیکن سینڈی لوگ سوائل ہے تو بہت اچھا ہے جس میں جل نکاسی اچھی سی ہو پلانٹنگ مٹریل جو آپ کو چاہیے اس میں وہ اس کی سلپس یعنی پود کہہ لیجئے یا سلپس کہہ لیجئے اس سے لگتی ہے ایک اکڑ کے لیے ایوریج پچیس ہزار سلپس لگائی جاتی ہیں اور جو ان کو لگانے کی اسپیسنگ ہے وہ اسپیسنگ آپ کو ڈیڑھ فٹ بائی ڈیڑھ فٹ یا دو فٹ بائی ڈیڑھ فٹ اور کہیں کہیں مٹی کی پرکار کے انصار اور پرستیتیوں کے انصار دو فٹ بائی دو فٹ بھی رکھی جاتی ہے اس کی جو پہلی کٹنگ پہلا ہرویسٹ آپ کو ملتا ہے وہ چار مہینے پہ ملتا ہے اور اس کے بعد میں ہر تین سے چار مہینے پہ آپ کو اس کے کٹس ملتے رہتے ہیں اگر آپ لیمنگراسی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو تیل نکالنا پڑے گا لیکن جہاں پر یا جن کسانوں کے پاس تیل نکالنے کے سویدہ نہیں ہے وہ چاہیں تو اس کا ہارویسٹ کر کے گراس کو بھی لیف کٹس بنا کے اس کے ڈرائی کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں پیداوار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک اکڑ میں جو سوکھی گھاس کی پیداوار آتی ہے وہ سال بھر کے تقریباً پانچ ٹن آتی ہے یعنی پانچ ٹن پرتی اکڑ پرتی ورش اور اگر ہم تیل کی پیداوار کریں کی بات کریں تو پہلے سال میں کھیتی کے اگر کل خرچ کی ہم بات کریں تو یہ آپ کو ایک اکڑ میں پہلے سال میں چاریس ہزار روپے خرچ آتا ہے چونکہ پودھا بھی آپ کو خریدنا ہے سارے خرچیں اس کے شروع میں ہوتے ہیں اور سیکنڈ ڈیئر آن ورڈز آپ کو پندرہ سے بیس ہزار روپے پرتی اکڑ سے زیادہ کا خرچ نہیں آتا ہے پروفٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس کے تیل کی پیداوار اور اس کے دام کو دیکھتے ہوئے دام اس کا آج کل کچھ کم چل رہا ہے ہزار روپے کے آس پاس ہے تو پہلے سال میں یہ آپ کو پچاس ہزار روپے پرتی اکڑ کا منافع دے گی اور دوسرے سال سے آگے کے سالوں میں ہر سال اس سے آپ قریباً سوہ لاکھ روپے تو اس سے لے کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک بہت آرام سے کما سکتے ہیں چوتھی ہماری آج کی فصل ہے دوستوں سٹرونیلا سٹرونیلا گراس بھی لیمن گراس کی طرح لگانے کا سمیں اس کا وہی ہے جو لیمن گراس کا اس کو لگانے کے لیے اور اس کی جو کہلیں جے کہ زیادہ تر چیزیں ہیں وہ سب لیمن گراس کی طرح ہی ہیں پی ایچ آپ کا یہ تھوڑا سا لور پی اچھا ہو جاتا ہے اچھے سی ٹولنیٹ کرتا ہے تو اس کی پی ایچ کی جو رینج ہے وہ ساڑھے پانچ سے لے کر کے اور آٹھ تک ہے بہت ہائی پی اچھا پرفارم نہیں کرتی ہے لیکن اگر پی ایچ اس کا تھوڑا لو ہے تو اچھا کرے گا پلانٹنگ مٹریل کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیمن گراس کی طرح پچیس ہزار سلیپ پرتی اکڑ کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی آیوریج اور اسپیسنگ بھی دو فیٹ یا دو فیٹ بائی ڈیل فیٹ آپ رکھ سکتے ہیں ایک سال میں تین ہارویسٹ ملیں گے آپ کو اور اس میں بھی آپ کو اس کا تیل نکالنا پڑے گا جس کو آپ ہائیڈرو اسٹیم یا اسٹیم ڈیسٹیلیشن پلانٹ سے نکال سکتے ہیں اس کی جو پیداوار ہے وہ تھوڑا سا لیمن گراس کے مقابلے میں زیادہ رہتی ہے لیکن اگر ہم کم سے کم بھی مانکے چلیں تو پہلے سال میں آپ کو ایک اکڑ سے سو کلو تیل اور دوسرے سالوں میں آگے کے سالوں میں آپ کو ایک اکڑ سے ڈیرھ سو کلو تیل ایک سو پچاس کلو تیل ملتا ہے خرچ کی اگر ہم بات کریں تو چالیس ہزار روپے پہلے سال کا ایک اکڑ کا خرچ اور باقی کے سالوں میں بیس ہزار روپے پرتی اکڑ کا خرچ آتا ہے پروفٹ سٹرونیلا سے ہم کو ایک اکڑ میں پہلے سال میں وہی قریباً پچاس ہزار روپے اکڑ کا اور دوسرے سالوں میں آگے کے سالوں میں یہ سوہ لاکھ روپے کے آس پاس کا آپ کو پروفٹ دے جاتی ہے پانچ بھی ہماری فصل ہے دوستوں آج کی پاما روزہ یہ بھی لیمن گراس اور سٹرونیلا کی طرح ایک پیرینیل گراس ہے ایک بہو برشے فصل ہے اور اسی فیملی کی گراس ہے اس کو جو لگانے کا سمیں ہے وہ بھی ابھی چل رہا ہے کیونکہ یہ جولائی کی ہی ساری فصلیں بنائی ہیں تو جولائی کا سمیں اس کے لیے اتتم ہے مٹی اس کے لیے جو چاہیے اس کا پی ایچ مان سات سے آٹھ کے بیچ میں اس کی پی ایچ کا جو رینج ہے وہ تھوڑا نیرو ہے یہ اگر ہم اس کو بہت وائیڈ کریں تو ساڑھے چھے سے نو پی ایچ نو کے اوپر نہیں جائے گی اور ساڑھے چھے سے نیچے کریں گے تو پلانٹ اسٹرس کے اندر آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں دے پائے گا جو اس کا آپ کو میتھڈ ہے لگانے کا اس کو آپ ڈائریکٹ سیڈ سے بھی ہیں تو نرسری کے لیے آپ کو دو سے ڈھائی کلو بیچ کافی ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے اور اگر سلفز کی بات کریں تو سلفز اس کی پچیس ہزار کے آس پاس ایک اکڑ میں لگیں گی اس پیسنگ اس میں بھی وہی ہے دو فیڈ بائی ڈیل فیڈ یا ڈیل فیڈ بائی ڈیل فیڈ اس کا آپ کو پہلا کٹ جو ہے وہ چھے مہینے پر ملتا ہے لیکن آپ کو اس کے آگے جو کٹس ہیں وہ ہر تین سے چار مہینے پر ملتے چلے جاتے ہیں اس کی جو آئل کی پیداوار ہے وہ پہلے سال میں آپ کو ایک اکڑ سے پچاس کلو کم سے کم مل جائے گی اور اگر آپ پہلے سال میں پچاس کلو تیل کی پیداوار لے پاتے ہیں تو آگے کے سالوں میں آپ کو اسی کلو تیل کی پیداوار آرام سے مل جاتی ہے خرچ کی اگر بات کریں تو پہلے سال کے پاماروزہ خرچ پیچھے بائی سو تیس سو تھا ابھی قریباً دو ہزار کے آس پاس ہے تو اگر ہم کم سے کم پرائس کو بھی مان کے چلیں تو اس حساب سے آپ کو پہلے سال میں ساٹھ سے قریباً ایک لاکھ روپے کا آپ کو منافع آ جاتا ہے اور آگے کے سالوں میں آپ کو یہ فصل دو لاکھ روپے اور ادھیک سے ادھیک ڈھائی لاکھ روپے پرتی اکڑ بھی دے کر کے جا سکتی ہے جو کہ پرتی ورش زیادہ تر جو اس کے لگانے کا سمیں ہے وہ فروری مارچ میں رہتا ہے لیکن اب بہت سے لوگ اس کو مونسون میں بھی لگانے لگے ہیں اور اس کی فصل کی پیداوار کے لیے اچھی پیداوار کے لیے اس کو 18 مہینے اور 24 مہینے میں بھی ہارویس کر رہے ہیں جس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں تو اگر آپ اس کو اس سمیں جولائی میں لگا دیتے ہیں تو اس کا اس کا سب سے بڑی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جولائی میں لگا دیں کچھ کم ایریا میں لگا دیں اور اپنا مٹریل اچھے تیار کریں پلانٹنگ مٹریل اس کا تیار کریں اور اس کو پھر فروری میں زیادہ بڑے ایریا میں لگا دیں یعنی آپ جولائی اگس میں نرسری لگا دیں اور مین فیل میں کلٹیویشن جو ہے اس کا آپ فروری میں کریں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ایکڑ کے اندر جو آپ نے اس کی پود ڈالی ہے اس کی جو جڑا تیار ہوگی اس سے بھی اچھا تیل نکلتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو جولائی مہینے میں لگا کے اور اگلے سال یعنی ڈیر سال کی فصل لے کے یا دو سال کی فصل لے کر اس کو آپ ہارویسٹ کریں گے تو آپ کے ریزلٹس بہت اچھے آنے والے ہیں تو لگانے کا سمعہ اگر ہم جولائی میں اس کو رکھتے ہیں تو یہ اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ اگر ہم لمبی فصل لے کر اچھا منافقہ مانا چاہتے ہیں مٹی اس کے لیے جتنا زیادہ بالو ہو یعنی کہ اگر ستہ اسی پرسنٹ بالو ہے اس کے اندر کم سے کم ساٹھ پرسنٹ ہے اور پانی کی آپ کے پاس پوری سوویدہ ہے تو یہ فصل آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیکھے جانے والی یہ سال بھر کے اندر پی ایچ کا جو رینج ہے مٹی کا اس کا وہ چھے سے آٹھ کے بیچ میں ہے لیکن یہ نو سے دس پی ایچ تک بہت اچھے ریزلٹ دے جاتی ہے اور آرام سے ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک اکڑ میں آیوریج پچیس ہزار سریفز اس کی بھی چاہیے ہوں گی اور جو اس کی سپیسنگ ہے وہ زیپین کرے گا مٹی کے اوپر مٹی کی چھمتہ کے اوپر مٹی کے پرکار کے اوپر کہ کتنا اس میں بالو کا فریکشن ہے تو دو فیڈ بائی دو فیڈ ان جنرل رکھتے ہیں لیکن دو فیڈ بائی ڈیر فیڈ بھی رکھ سکتے ہیں اگر ضرورت کے حساب سے اس کا جو آپ کو ہارویسٹ ہے وہ ویسے دو دس سے گیارہ مہینے میں ملتا ہے لیکن میں آپ کو اڈوائیس کروں گا کہ اگر آپ جولائی میں لگا رہے ہیں تو آپ اٹھارہ مہینے میں اس کا ہارویسٹ کریں یعنی کی اگلے کے اگلے سال آپ کا جو جنوری کا ٹائم آئے گا اس ٹائم پہ آپ نکالیں تو آپ کو بہت زیادہ تیل کی پیداوار ملے گی کیونکہ اس میں بھی آپ کو خاص کی جڑوں سے اس کا تیل نکالنا ہوتا ہے اور تیل کی پیداوار اس کی جو لوگ جنوری فروری میں لگاتے ہیں وہ کم سے کم اس میں دس کلو آرام سے لیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کا تیل زیادہ بھی ملتا ہے دو طرح کی ورائیٹیز ہیں اس میں سمردھی اور کیس ون کیس ون میں تھوڑا آئل کم ہے لیکن قوالیٹی اچھی ہے سمردھی میں قوالیٹی تھوڑی کیس ون سے ڈاؤن ہے لیکن آپ کو تیل زیادہ ملتا ہے لیکن ہمارے پاس میں پندرہ سے بیس کلو تیل نکالنے والے کسانوں کا ڈاٹا بھی ہے تو اگر آپ منیمم دس کلو تیل کی بھی بات کریں تو آپ کو ایک اچھا منافع ملے گا خرچ اس میں چالیس سے پچاس ہزار روپے ایکڑ میں آنے والا ہے آپ کا اور اگر ہم پروفٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے ریٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آج کی ریٹ میں سولہ سترہ ہزار روپے کا ریٹ چل رہا ہے اگر اس ریٹ پر آپ کو دس کلو تیل بھی اگر آپ نکال رہے ہیں کم سے کم تو یہ مانکے چلیئے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار کا پروفٹ آپ کو ان خص کو لگانے سے آرام سے مل سکتا ہے تو دوستوں یہ چھے فصلے تھیں جن کو اگر آپ اس سمیں دھان کی جگہ پر شروع کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا منافع کمانے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں یہ تو ایک بہت شورٹ میں میں نے آپ کو جانکاری دی ہے اگر آپ ان فصلوں کی جانکاری بستار سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹینسی سرویسز جوائن کر سکتے ہیں میں پوری کاؤنسلنگ سرویسز پروائیڈ کرتا ہوں میرے کاؤنسلنگ سیشن صبح نو بھائی سے لے کر دو بھائی تک کے رہتے ہیں اور وہ ون ٹو ون رہتے ہیں پیورلی کسٹمائز ٹو اسپیسیفک فارمرز میں بیچ میں نہیں کرتا ہوں میرا موبائل نمبر آپ کو ویڈیو کے اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے تو اگر آپ اس کی جانکاری کے لیے بہت ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں ایک نئے وشہ اور ایک نئی فصل کے ساتھ میں تب تک کے لیے مجھے آگیا دیجئے جائے ہند جائے بھارت